دہشت گردوں کا لاہور کے دل پر وار داتا دربار کے سامنے گیٹ نمبر دو کے قریب خودکش دھماکہ پانچ پولیس حیلکاروں اور دو شہریوں سمیت نو افراد شہید اٹھائیس زخمی داتا دربار کا سیکیورٹی گارڈ بھی جان بہت ہسپتالوں میں امیجنسی نافذ لاشیں اور زخمی میوہ ہسپٹل منتقل داتا دربار کی سیکیورٹی پر معمور ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تبا دھماکے سے بھگدر مچ گئی قریبی مارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے رینجرز سی ٹی ڈی اور بم بیسپوزلز کارڈ سمیت فرانزک ٹی میں موقع پر موجود علاقے کو گھیرے میں لے لیا جائے وقوع مکمل طور پر سی فرانزک ٹی میں شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف مبینہ خودکش حملہور کی لاش مردہ خانم منتقل خودکش حملہور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی پر حملہ کیا سو فیصد پولیس اہلکار ہی ٹارگٹ تھے پانچ ایلیٹ اہلکاروں سمیت آٹھ افراد شہید ہوئے پچیس زخمی ہیں آئی جی پنجاب دھماکے میں سات کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا حملہور کے جسمانی عذاب بھی ملے ہیں مختلف پہلوں پر تحقیقات جاری ہیں عارف نواز کی جائے وقت ہوا کے دورے پر میڈیا سے گفتگو دھماکہ صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر ہوا داتا دربار سے متعلق کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں تھے بی آئی جو آپریشنز اشفاق خان دھماکے میں داتا دربار کا سیکیورٹی گارڈ بھی جامار دھماکے سے مزار مبارک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دھماکہ دربار کی حدود سے باہر پولیس چوکی پر ہوا مینجر داتا دربار شیخ جمیل کی لہور نیوز سے گفتگو صبح وزیر قاف پیر سید سید الحسن نے مہگویا قاف کے تمام افسران کو داتا دربار طلب کر لیا تمام ہسپتالوں میں امیجنسی نافذ ہے پروفیسرز اور سینئر سرجنس ڈیوٹی پر ہیں زخمیوں کو بہترین تنبیم داد دی جا رہی ہے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسپن راشد تین افراد ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے چھے زخمیوں کی حالت نازق ایمیس میو ہاسپٹل ینگ ڈاکٹرز نے میو ہاسپٹل میں اردال ختم کر دی ایمیجنسی اور آؤٹڈورز میں سروزز محال لپٹے کمیشنر سالے سعید کا بھی جائے وقوع کا دورہ زخمیوں کو بہترین تبیی سہولیات فراہم کرنے کی حدایت وزیراعظم عمران خان کی داتا دروار دھماکے کی شدید مضمت گہرے دکھ کا اظہار زخمیوں کو بہترین تبیی امداد دینے کی حدایت وزیراعلا پنجاب کی بھی دھماکے کی مضمت آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکیرٹری داخلہ کو انکوائری کا حکم وزیراعلا نے امن و امان سے متعلق فوری طور پر آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا سیف سٹی ایتھارٹی کے حکام طلب عثمان بزار کے بھکر سرگودہ اور شیخ اپرا کے دورے بھی منسوخ